ہیلو اسلام علیکم اور بلکم بھی گھومو کارانچی تو دوستو آخر ہمارے کارانچی میں ہو کیا رہا ہے آپ لوگ سن ہی رہے ہوں گے کہ ابھی کچھ دنوں سے کافی کیسید ایسے آ رہے ہیں جس میں بچے بھاگ رہے ہیں گھروں سے کوئی لا پتہ ہو رہا ہے کوئی یہ ہو رہا ہے بغیرہ بغیرہ تو اسی ایک کیس پہ ابھی جو دو تین دن پہلے ہویا ہے اسی ایک کیس پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ بڑا ہی عجیب سا تھوڑا سا ایک انٹرسٹنگ بھی ہے اور ایک عجیب سا بھی ہے اگر میں بتاتا چلوں تو اور بڑی سوچنے والی بات ہے بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے پانچ لڑکیوں پہ مشتمل یہ ایک کیس ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سعیدہ بات علاقے کا کیس ہے پانچ لڑکیاں تھیں تو تین بہنیں تھی اور دو الگ تھی مطلب کل ملا کے پانچ لڑکیاں تھیں جن میں سے تین بہنیں تھیں باقی وہ ان کی دوست وغیرہ جو بھی ہو سکتا ہے وہ سعیدہ بات کے علاقے میں رہتی تھی تو تینوں بہنوں کو جو ہے وہ گھر والوں نے ڈاٹا کسی بات پہ اور کیا ہو سکتی ہے وہ بات کوئی آپ لوگ سوچ رہوں گے کیا بات ہو سکتی ہے وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے بیوٹی پولر جو ہوتا ہے اس میں جانے کا کہا اپنے گھر والوں سے پرمیشن مانگی ہوگی جانے کو کہا ہوگا تو ان کے گھر والوں نے ڈاٹ دیا اس بات پہ کہ آپ بیوٹی پولر نہیں جا سکتے یہ وہ بغیر بغیر جانے سے روکا ہوگا تو وہ تینوں بہنیں دو لڑکیوں کے ساتھ مل کے گھر چھوڑ کے بھاگ کے چلی گئیں جی ہاں یہ سچا واقعہ ہے اور یہ نیوز پہ بھی آپ لوگوں سے کسی نے شتنا ہوگا اور بہت ہی حیرانگی اور ایک سوچنے والی بات ہے کہ یہ مطلب کیوں ہو رہا ہے ایسا کیا ہو سکتا ہے مطلب پیوٹی پولر کے اوپر آپ گھر چھوڑ کے چلی گئیں اور آپ لوگوں کو پتا ہے آج کل حالات کیسے ہیں کیا ہے یہ ہے وہ ہے تو مطلب بچے تو ہیں نہیں آپ جو ایسا کر رہے ہیں اور پیوٹی پولر کا مانا کیا اور وہ گھر چھوڑ کے چلی گئیں سید آباد کے علاقے کا یہ باقی ہے اور وہ جب پولیس نے خیر ان کو پولیس نے دھون لیا جب ان کی ریپورٹ رکھوائی گئی ہوگی تو پولیس نے ان کو دھون لیا تو ایک لڑکی سے پتا چلا کہ وہ لوگ گھر چھوڑ کے گئیں تھی اسی بات پر کہ ان کو بیوٹی پولر نہیں جانے دیا اور اس میں یہ بھی پتا چلا کہ وہ لوگ سید آباد سے گئے نورت ناظر آباد گئے اور وہاں پہ ایک فیکٹری میں نوکری پہ لگ گئے ایک ڈھاگے کی فیکٹریٹی اس میں ایک ٹھیکے دار تھا کوئی اس نے ان کو ان پانچھوں لڑکیوں کو نوکری پہ رکھ دیا بارہ ہزار تنخواہ پہ اور وہ اپنا گھر باہر چھوڑ چھڑ کے بیوٹی پولر کی وجہ سے ادھر نوکری کرنے لگ گئیں فیکٹری میں کام کرنے لگیں بارہ ہزار تنخواہ پہ جی ہاں تو جب یہ معاملات ہوئے یہ مشہور ہوا کہ آئے وہ گئے لڑکیاں یہ وہ تو پولیس نے کی ہوگی انویسٹیگیشن کی ہوگی تو ملیں تو اس کے بعد جب لڑکیوں کو پکڑا تو وہ فیکٹری سے ہی ان کو اٹھایا گیا جہاں وہ کام کر رہی تھی اور وہ اس کو جو جس نے ان کو کام پہ رکھا تھا اس کو بھی گرفتار کر لیا اور اس پہ بھی کوئی مقدمہ ہو رہا ہے اس پہ بھی کوئی کیس ویس ٹھوک دیا گیا ہے چائلڈ ایکٹ کوئی اس کا وغیرہ وغیرہ خیر اس میں غلطی تو لڑکیوں کی ہی تھی کہ میں یہ ہی بتاؤں گا کہ آپ آپ ایسے کسی اتنے بڑے شہر میں اتنے خراب لوگوں میں آپ کیسے بھار جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر طریقے کے انسان ہوتے ہیں اور آج کل حالات بلکل بھی ٹھیک ہیں اور عورت کا بھار جانا تو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے ایسی پانچ عورتوں کا اور پانچ عورتوں کا بھار جانا تو آپ سوچیں کتنا خطرناک ہوتا ہے اور وہ جا کے گھر والوں کی بات بری لگ گئی دو لڑکیوں کو آل ملا لیا وہ تین بہنیں تھی بیوٹی پولر نہ جانے دیا تو ان کو وہ بات بری لگ گئی تو وہ گھر چھوڑ کے سہیت آباز سے نورت ناظر آباز چل گئے ہیں اور وہاں جا کے فیکٹری میں کوئی کام کر رہی ہیں بارہ ہزار روپے تنخواہ پہ اور گھر بار چھوڑ دیا ان کے گھر والے پریشان ہو گئے ان کی واٹ لگ گئی یہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ تو یہ مطلب بڑا ہی سوچنے والی بات ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پھر خیر میں آپ کو بتاتا ہے چلو کہ پکڑ لیا پولیس نے ان کو ماں سے لے کے آ گئے اور اس کو جو ہے وہ فیکٹری والا جو ہے وہ گرفتار ہو گیا اس کو گرفتار کر لیا تھا تو وجہ یہی سامنے آئی کہ وہ بیوٹی پولر کی وجہ سے ہی بھاگی تھی اور کیا ما شاء اللہ کیا واضح ہے تو آخر آج کل ابھی بڑے مسنگ کیسز ہو رہے ہیں ابھی بچوں کا بھی کیسز سامنے آئے تھا کہ ان کی خالوں پر بہت ظلم کرتی تھیں تو بچے جو ہے وہ بھاگ گئے تھے اور ان کی امہ جو ہے وہ باہر ملک میں یہ آشیہ کر رہی ہیں تو بڑی سوچنے والی بات ہے کہ کس طرف جا رہا ہے ہمارا ملک ہمارا یہ شہر کراچی اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو کیسز ہیں کم ہوں اور لوگوں کا جو دماغ ہے جو اسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر گھر چھوڑ کے چلے آتے ہیں وہ یہ سب نہ کریں تو ملیں گے پھنی نیکسٹ کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ